بعض مرتبہ عمل ایک ہوتا ہے نتائج دو ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز پڑھی اب نماز سے کامیابی کرتے ہیں تو قرآن میں آگیا نا کہ نماز پڑھو گے کامیابی ملے گی ابھی ہم نے سنا آیت سنی اسی طرح قرآن ہی کے اندر ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ ان کے لئے تباہیہ ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے پہلے ہم نے ایک مسئلہ سمجھا ہے کہ عمال میں یقین ہوگا اور عمال کے اندر قوت ہے طاقت ہے سب کچھ ہو سکتا ہے عمال سے اسے یقین کو بنانا ہے صحابہ نے یہی یقین بنایا تھا اب دوسری بات کیا ہے بہت اہم نماز ایک آدمی نے پڑھی اس کے لئے قرآن کہتا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي رَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوَاشِعُونَ یہ شخص کامیاب ہو گیا یہ ایمان والا کامیاب ہو گیا جنہوں نے اپنی نماز میں خشوق خضو اختیار کیا انہیں فلاہ مل گئی ہمیشہ کے لئے ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہیں لیکن کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَهُمْ عَنْ فَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں میں سسی کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہو گنا بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف نماز پہ کامیابی اور ایک طرف نماز پہ تباہی یہ کیا ہے جن کی نماز نماز ہے جنہوں نے سیکھ کر پڑی ہے نماز جو نماز کی توجہ کرتے ہیں نماز کا خیال رکھتے ہیں نماز کی فکر رکھتے ہیں ان کی نماز ان کو جنت میں لے جانے والی ہیں اور جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں پروائی نہیں کرتے ان کی نماز اسے جنت میں نہیں لے جائے گی اب یہ ایک الگ ٹوپک ہے رغور کیجئے نماز کے بارے میں قرآن کے اندر سات سو دفعہ سے زیادہ آیا لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھو جب بھی آیا نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے پڑھنے کا نہیں نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے خالی پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو نماز کو قائم کرنا کیا ہے ایک تو یہی خوشو اور خضو کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے نمبر دو عورتیں باجماعت تو نہ پڑھیں لیکن مناسب وقت پر نماز پڑھ لیا کریں زہر کے نماز ایک دن جناب ساڑھے بارہ پڑھ لیا اگلے دن تین وجہ کسی دن دھائی وجہ کو پتہ ہی کوئی نہیں ایک ترتیب ہونی چاہیے مناسب اس کے علاوہ حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا تمام نمازوں کا خیال کرنا ہے اس کے علاوہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے قضاء نہیں کوئی ہونے دینی اس کی فکر کرنی ہے اس طریقے کے اوپر جب انسان نماز پڑھے گا سیکھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نماز ہوگی جو اس کو کامیابی تک پہنچا دے گی اور اس کے برعکس دوسری نماز کیا ہے رکو سجدے کا پتہ نہیں دعا قنود کا پتہ نہیں رکو سے جب کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور واپس رکو سجدے میں جانے کیلئے درمیان میں قومہ اس کا پتہ نہیں دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کے اندر صحیح انتظار نہیں عرقان صحیح ادا نہیں ہو رہے نماز میں توجہ کی فکر ہی نہیں الفاظ ہی نہیں آتے انگریزی تو بولتے ہیں ایسے جیسے انگریز بولے اور قرآن جناب پنجابی میں اور پتہ نہیں کس کس زبان میں پڑھے ہوتے ہیں قرآن سیکھا ہی نہیں اچھا ایک مثال سمجھیں آپ عمرے پہ گئے اور وہاں آپ کا چالیسویں منزل پہ ہوتل میں کمرہ تھا تو آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے گروپ کے ایک ساتھی آئے وہ لفٹ سے چل کر آئے باہر نکل کر آئے اور آپ کو کمرے میں ملے تو وہ دہاتی سا آدمی تھا آپ کو دیکھتے ہی کہتا ہے یار بڑی زبردست لیفٹ ہے لیفٹ بڑی چنگی میں ہوتے بٹن نپیا تھے منٹ لگیا ہوتے چالی منزل میں آگیا اور وہ یوں کہے کہ بڑی زبردہ لیفٹ ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کا مذاقی اڑے گا نا کہ اس کو تو لفٹ کو لیفٹ کہہ رہا ہے صحیح لفٹ کہنا بھی نہیں آتا جس بندے نے لفٹ کو لیفٹ کہا اس کی کوئی وقت نہ رہی اور جو قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہوگا الفاظ ہی غلط ادا کر رہا ہوگا اس کی پھر اوپر کیا ویلی ہوگی ادا کرنہ ہی نہیں آتا ہو کیا بنے گا تو اس کو سیکھنا پڑے گا پھر ہماری نماز کیسی ہوتی ہے برنا مانئے گا جیسے جہاز ہوتا ہے انسان جہاز میں بیٹھا وہ ٹیک آف کرتا ہے ٹیک آف کے بعد بندے کو بات زفاہ نہیں آجاتے سو گیا اب جہاز سے اڑا ہے اور پھر جب اس نے لینڈنگ کرنی ہوتی ہے رنوے پہ اس کے ٹائر لگتے ہیں ذرا تھا جھٹکا لگتا ہے یہ اکتم آنکھ کھل جاتی ہے کہ وہی جہاز پہنچ گیا ہوئی پورا ہو گیا ہوئی تو ہم میں سے بات زفاہ ماری نماز ہی کیا ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھے اور یہ پرواز شروع ہو گئی ٹیک آف اب اوپر جا رہے ہیں اب رکو سجدے آٹومیٹک جو ہے نا وہ چلتے چلے جا رہے ہیں چار رکعت پوری ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ ساتھ جناب لگ رنوے پہ جو نا ٹائر لگے اور اوہوہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا چار رکعتیں پوری ہو گئی تو اتنی بے دیانی کی نماز بھی ہماری ہوتی ہے بعض مرتبہ تو ایسی نمازوں کے اوپر پھر کامیابی نہیں ہے ان پہ فکر کرنے پڑے گی ان پہ تباہی ہے اب کیا کریں نماز کامیابی کی طرف بھی لے گئی اور نماز اگر صحیح نہیں ہے تو نقصان بھی ہو گیا تو کریں کیا کریں اب حل کیا ہے کیسے ٹھیک کریں اب مدارس کی ضرورت ہے اب علامہ کی ضرورت ہے اب اللہ والوں کی ضرورت ہے اب نیک صحبت کی ضرورت ہے بنیں گی قرآن مجید کی تلاوت ہے اس میں بھی یہی دونوں ریزلٹ ہیں ایک آدمی ہے جس نے صحیح قرآن پڑھا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھتا جا ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا تو قرآن پڑھنے سے کیا ملا آلہ درجے کی جنت اور ایک اور قرآن پڑھنے والا بھی حدیث کے اندر بتایا فرمایا رب قارئن للقرآن والقرآن یلعنو او کما قال علیہ الصلاة والسلام کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے قرآن اس نے بھی پڑھا قرآن اس نے بھی پڑھا تو قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے آج ہمارے بچے انگریزی تو بہت اچھی بول لیتے ہیں لیکن قرآن کے اندر بلکل کام خراب ہو چکا تو بھئی پہلی بات کیا ہوئی تھی آج کہ اعمال کے اندر قوت ہے اور ان اعمال کے ذریعے ہم ہر طریقے کے نتائج لے سکتے ہیں دوسری بات کیا ہے جی کہ اعمال کو صحیح کرنے پر وہ فائدہ ملنے ہیں اگر یہ والا پوائنٹ واضح نہ ہونا تو پچھلی چیز بھی واضح نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں کہ جی میں اتنے عرصے سے ذکر کر رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ کر رہا ہوں فائدہ ہی نہیں ہوتا جی آپ نے صحیح طریقے سے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا بس خالی دیکھا دیکھی چل رہا ہے وہ بچپن میں نانی نے نماز سکھا دی تھی وضو دادا نے سکھا دیا تھا اور وہ محلے کی خالت ہی اس سے قائدہ پڑھ لیا تھا بس وہی چل رہا کتنے ایسے ہمارے لوگ ہیں کہ بچپن میں دیکھا دیکھی کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا بس وہی چل رہا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا جو دھانچہ ہے اس کو بھی کسی کو مفتی صاحب کو دکھائیں کیسے دو رکعت نفل ان کے سامنے پڑھیں کوئی مفتی صاحب ہو کہ حضرت میں نماز پڑھنے لگوں میں دو رکعت پڑھ کے سلام پھر دوں گا آپ جو جو میری غلطی ہیں ان کو چیک کر لی جائے گا پھر نماز پڑھ کے سنا بھی دیں وضو بھی دکھا دیں اس طریقے سے کہیں آئیں گے تو پھر بات بنیں گی اور انشاءاللہ العزیز پھر عامال پر نتائج مرتب ہوں گے